موڈی جی اتنے سوارتھی آدمی ہیں کہ اگر کیول معاملہ دوستی تک ہوتا تو دو منٹ میں اس کو سائیڈ کرتے اور کہتے میرا کوئی لینہ دینا نہیں اس سے دوست پہ اتنے مہروان کیوں ہیں جس دن اڈانی ڈوبا اس دن موڈی جی ڈوبیں گے اڈانی میں سارا پیسہ موڈی کا لگا ہوا ہے موڈی جی نے آج تک کسی کے لیے کچھ نہیں کرا اپنی وائف کے لیے کچھ نہیں کرا اپنی ماں کے لیے کچھ نہیں کرا ان کے بھائی گجرات میں رہتے ہیں ان کے لیے کسی رشتہ دار کے لیے کچھ نہیں کرا راجنی تک گروہ کے لیے کچھ نہیں کیا موڈی جی اتنے سوارتھی آدمی ہیں کہ اگر کیول معاملہ دوستی تک ہوتا تو دو منٹ میں اس کو سائیڈ کرتے اور کہتے میرا کوئی لینہ دینا نہیں اس سے ابھی بھی اس کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں کبھی ایس بی آئی کو کہہ رہے ہیں اس کو پیسے دو آج اخبار میں آیا پی ایف والوں کو بھی بولا اس کو پیسے دو ساری ایجنس ابھی بھی اس کو پوری طرح سے اس کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں اڈانی تو کیول فرنٹ ہے اڈانی میں سارا پیسہ موڈی کا لگا ہوا ہے اڈانی تو کیول موڈی جی کا پیسہ مینج کرتا ہے مینجر ہے اس کو دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ اتنی کمیشن ملتی ہے باقی سارا کا سارا پیسہ موڈی جی کا لگا ہوا ہے اگر کل کو جانچ ہو گئی جے پی سی بیٹ گئی ایڈی کی جانچ ہو گئی سی بی آئی کی جانچ ہو گئی تو اڈانی نہیں ڈوبے گا موڈی جی ڈوبیں گے جس دن اڈانی ڈوبا اس دن موڈی جی ڈوبیں گے پیسے کی حوص ہوتی ہے لط ہوتی ہے کہتا ہے اتنے دنیا میں اتنے بڑے بڑے امیر آدمی ہیں ان کو کوئی اور پیسے کی تھوڑی جرورت ہے لگے پڑے ہیں سارے اور پیسہ اور پیسہ اور پیسہ بولا حوص ہوتی ہے بولا جس دن اڈانی دنیا کا سیکنڈ رچسٹ مین بنا تھا اڈانی دنیا کا سیکنڈ رچسٹ مین نہیں بنا تھا موڈی جی دنیا کے سیکنڈ رچسٹ مین بنے تھے اور اب موڈی جی کا خواب ہے ان کا سپنا ہے کہ وہ دنیا کی رچسٹ مین بننا چاہتے ہیں پردھان منطری تو بن گئے وہ دنیا کی رچسٹ مین بننا چاہتے ہیں راجہ پاکشا کو موڈی جی نے جبردستی کر کے وہاں کا ونڈ پروجیکٹ اڈانی کو دلایا اڈانی کو نہیں دلایا خود لیا وہ پروجیکٹ وہ موڈی جی کا پروجیکٹ ہے وہ اڈانی کا پروجیکٹ نہیں ہے موڈی جی بانگلہ دیش گئے بانگلہ دیش والوں کو بجلی خریدنی تھی پندرہ سو میگا وٹ بجلی پچیس سال کے لیے موڈی جی نے وہ پروجیکٹ بھی اڈانی جی کو دلا دیا اڈانی کو نہیں دلایا موڈی جی نے وہ پروجیکٹ خود لیا پچیس سال تک پندرہ سو میگا وٹ بجلی خریدنے کا پروجیکٹ بانگلہ دیش کا وہ بھی موڈی جی لے آئے اپنے نام پہ اسرائیل گئے اسرائیل کے ساتھ بھارک نے کئی سارے رکشہ سودیہ کیے رکشہ سودے وہ سارے کے سارے رکشہ سودے اڈانی کو دے دیے اڈانی کو نہیں دیے موڈی جی نے خود لیا آخری مومنٹ پہ وہ کنڈیشن ہٹا دی گئے بولے کوئی ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں چھے ائرپورٹ نیلامی پہ تھے چھے کے چھے ائرپورٹ اڈانی کو دے دیئے اڈانی کو نہیں دیئے موڈی جی نے وہ خود چھے کے چھے ائرپورٹ خود اپنے نام کر لیا ایڈی اور سی بی آئے کو استعمال کر کے بندوق یہاں رکھ کے لوگوں کی فیکٹرییاں چھینی جا رہی ہیں اس کے یہاں بندوق رکھ کے اس کو کہا یا تو دے دے اور یا جیل تو وہ اڈانی نے نہیں خریدا وہ موڈی جی کے پاس چلا گیا کرشنا پٹنم ائرپورٹ دونوں سیمنٹ پلانٹ موڈی جی کے پاس چلے گیا ممبئی ائرپورٹ جو ہے وہ موڈی جی کے پاس چلا گیا اڈانی کے پاس چلا گیا تو ایڈی اور سی بی آئے پہ ریڈ کراتے ہیں اس کو دھمکاتے ہیں فیکٹری والے کو کمپنی والے کو کہ یا تو جیل جا اور یا تیری فیکٹری ام کو دے دیں یہ ادھر تو سنتے تھے ہریانے کی طرف یہ تکچی ادھر اس کی فیکٹری بھی چھینڈی پنجاب نے بھی سنتے تھے اس کی بھی فیکٹری چھینڈی اس کی پورے دیش کے اندر یہ اتنی گنڈا گردی مچی پڑی ہے کی ایڈی کی ریڈ کرا دیتے ہیں سی بی آئے کی ریڈ کرا دیتے ہیں یا بندو خرکتے ہیں اور کہتے ہیں یا تو فیکٹری دے دے اور یا جیل جا آپ کو دس پرسنٹ اپنا کوئلہ کمپلسری ضرورت نہیں ہے آپ کوئلے کی لیکن دس پرسنٹ کوئلہ آپ کو اڈانی سے خریدنا پڑے گا ہمارے دیش کا کوئلہ دو ہجار روپے ٹن ہے امپورٹڈ کوئلہ بیس ہجار روپے ٹن ہے دس گناہ دام کے اوپر آپ کو اڈانی سے یعنی کہ موڈی جی سے کوئلہ خریدنا پڑے گا باقی پورے دیش میں اس کیول راجے سرکاروں کے پاس خدانی ہے کیول اڈانی کے کیس میں انہوں نے ایکسپشن کر کے اڈانی کو کوئلے کی خدانے دے دی اور اس میں بھی آرڈر کر دیا کہ چار ہجار کیلوری سے کم والا کوئلہ جو ہے اس کو ریجیکٹڈ مال بنایا مانا جائے گا جبکہ وہ سب سے اچھا کوئلہ مانا جاتا ہے اور وہ ریجیکٹڈ مال اس کو فری میں ملتا ہے تو کم سے کم اٹھائیس سو کروڑ روپے کا کوئلہ ہر سال فری میں موڈی جی لے جاتے ہیں اڈانی جی کی یعنی کہ موڈی جی کی جائداد پچاس ہزار کروڑ کی تھی سات سال بعد ان کی جائداد ہو گئی ساڑھے گیارہ لاکھ کروڑ موڈی جی اتنا پیسہ لے کے کہاں جاؤ گے ساڑھے گیارہ لاکھ کروڑ روپے کی جائداد سات سال میں اتنا لوٹ لیا اپنے دیش کو دو ہجار چودہ میں چھے سو نوہ نمبر پہ تھے اب یہ سیکنڈ رچسٹ بن گئے انیس سو سیتالیس سے لے کے دو ہجار چودہ تک سڑھ سٹھ سال میں بھارت دیش نے ساری سرکارے جتنی آئے سب نے مل کے پچپن لاکھ کروڑ روپے کا کرجہ لیا تھا بھارت سرکار نے دو ہجار چودہ سے دو ہجار بائیس سات سال کے اندر پچاسی لاکھ کروڑ روپے کا کرجہ لے لیا دگنے سے بھی جادہ جتنا سڑھ سٹھ سال میں لیا تھا اتنا سات سال میں لے لیا یہ پیسہ گیا کہاں یہ پیسہ گیا کہاں یہ سارا ان کی جیب میں کیا تو میں جنتہوں کو کہنا چاہتا ہوں آپ تو جی ایسٹی دیتے ہو اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے ٹیکس دیتے ہو دودھ پہ دھئی پہ ہر چیز پہ جی ایسٹی دیکھو وہ جی ایسٹی کا پیسہ جاتا ہے جنتہ کی اس میں کھجانے میں وہاں سے وہ جاتا ہے ڈانی کے کھجانے میں اور وہاں سے وہ جاتا ہے موڈی جی کے کھجانے میں دونوں ہاتھوں سے لوٹ مچی ہوئی ہے پورے دیش کو لوٹ رہے ہیں پردھان منطری جی موڈی جی پورے دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں کوئلہ لوٹ رہے ہیں ائرپورٹ لوٹ رہے ہیں سڑکے لوٹ رہے ہیں بجلی لوٹ رہے ہیں پانی لوٹ رہے ہیں کچھ نہیں چھوڑا سب کچھ لوٹ رہے ہیں جتنا کانگریس نے پچھتر سال میں نہیں لوٹا اس سے دس دنہ انہوں نے سات سال کے اندر آٹھ سال کے اندر لوٹ لیا دیش موڈی جی کم پڑے لکھے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کرنا کیا اڈانی آنکہ بتاتا ہے پیسہ یہاں لگا لو اس دیش میں چلتے ہیں وہاں کی یہ کمپنی خرید لیتے ہیں ای ڈی کو اور سی بی آئے کو اس کے پیچھے لگا دو وہ سارا مینجمنٹ کرتا ہے دماغ اس کا پیسہ موڈی جی کا اس کے بدلے میں اس کو پتہ نہیں دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ کتنی کمیشن ملتی ہے پردھان منطری جی کم پڑے لکھے ہیں ان کو کم سمجھ میں آتا ہے لوگ آ کے ان کو کچھ نہ کچھ نہ کچھ کہیں بھی جاتے ہیں یا کوئی ودیش سے آتا ہے اس کے جو بھی ودیش سے نیتا آتا ہے یا کہیں جاتے ہیں تو دو ہی کنڈیشن ہوتی ہے ایک تو اس کو کہتے ہیں بھئی گلے مل لے تو وہ فوٹو کھچا لے گلے مل لے فوٹو کھچا لے پارک میں گھوم لے تو وہ فوٹو کھچانے کے لئے اس کو کہا جاتا بھی فوٹو کھچا لے اور دوسرا اس کو کہا جاتا بھی اڈانی کو یہ اٹھیکہ دے دی اور کوئی کسی کہیوں کو کہتے ہیں تاریف کر دے کچھ کچھ نہیں تا کہتے ہیں موڈی جی تو دنیا کے سب سے لوگ پر یہ نہیں تا رہا اس نے کیا لے نہ دے وہ آ کے کیوں کہہ رہا ہے بدلے میں وہ دیش یہ جو گوڑے ہیں بہت چطور ہیں یہ ایسے اتنے بھولے والے نہیں ہیں کہ یہاں پہ آئے اور کہہ گئے موڈی جی دنیا کے وہ پتہ نہیں کس کس چیز پہ سائن کرا کے لے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا بدلے میں کیا سائن کرا کے لے جاتے ہیں یہی ہوا تھا ستروی اٹھاروی صدی کے اندر ہمارے دیش میں وہ اسٹ انڈیا کمپنی والے آتے تھے اس ٹائم کے ہمارے راجے مہاراجے بھی ایسے ہی انپڑھ ہوتے تھے ان کو کچھ اکل ہوتی نہیں تھی ان کے دربار میں آتے تھے ان کی تاریف کرتے تھے خوب تار اور پتہ نہیں کس کس چیز پہ سائن کرا کے لے گئے سو سال کے اندر پورا دیش انگریجوں نے کبجہ کر لیا وہی حال اب ہو رہا اپنے دیش کا کہ ہمارے کم پڑھے لکھے پردھان منتری ہیں پیسے کی ہواس ہے اور مطلب جو بھی آتا ہے دو لائن ان کے اس میں بول دے گلے مل لے پارک میں گھوم لے اڈانی کو دو کمپنیوں کا ٹھیکہ دے دے بدلے میں پتہ نہیں دیش کا کیا کیا بیچ دیا ان لوگوں نے بہت چنتہ ہے ہم لوگوں کو دیش کی اس وقت جس دور سے دی دیش گزر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ آزادی کے بعد سے سب سے بھرشت پردھان منتری اگر کوئی ہوئے ہیں جنہوں نے دیش کو اتنا لوٹا ہے تو وہ آج موجودہ پردھان منتری ہیں اور اس کے اوپر کم پڑھے لکھے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں کوئی کچھ بھی ان سے سائن کرا کے لے جاتا ہے کسے کو کچھ پتہ نہیں چلتا